بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ غلام احمد پرویز کی تصنیف تاہرہ کے نام خدوط تاہرہ کے نام نومہ خات پرتہ کے متعلق تم نے ٹھیک کہا تاہرہ کہ والاہنہ مصل اللہ علیہنہ عورتوں کی جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کے مقابل میں اتنے ہی ان کے حقوق بھی ہیں سورہ دو آیت دو سو اٹھائیس کی آیت محض بگرج سواب تلاوت کے لئے رہ گئی ہے ورنہ عملن یہی ہو رہا ہے کہ حقوق سب کے سب مردوں کے ہیں اور ذمہ داریاں عورتوں کی حتیٰ کہ افت کی حفاظت پاک بازی کی زندگی کات قاضہ بھی عورت ہی سے کیا جاتا ہے مرد کو کوئی نہیں پوچھتا اگر کسی کمواری لڑکی کے متعلق خدا نہ کرتا کوئی بات یوں ہی نکل جائے تو وہ ساری عمر کے لئے مردود قرار پا جاتی ہے اور کوئی شریف گھرانہ اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن انہی شریف گھرانوں میں جب لڑکے کے رشتے کے متعلق سوچا جاتا ہے تو پل عموم آغاز سکن اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکے کی ماں اس کے باپ سے گلا کے طور پر کہتی ہے کہ بیٹے کو کب تک اس طرح آوارہ ہونے دو گے میں تمہیں کہتی رہی کہ اس کے لچن اچھے نظر نہیں آتے بارہ ہو رہا ہے بری صحبتوں میں بیٹھ رہا ہے لیکن تم نے میری ایک نہ سنی مرد آزاد اب وہ آدھی رات تک باہر رہنے لگ گیا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں جھک مارتا پھرتا ہے اسے کہیں ٹھکانے لگاؤ بلاخر کب تک سوچتے رہو گے یعنی لڑکوں کا کھلے بندوں آوارہ ہو جانا کوئی مایوب بات نہیں لیکن لڑکی بیچاری کے متعلق یوں ہی غلط بات کا مشہور ہو جانا بھی اسے زندہ ترگور کر دینے کے لیے قافی ہے یہ تو رہا بیعہ سے پہلے کا معاملہ اور بیعہ کے بعد اگر بیوی کے متعلق میاں کو اتنا سا بھی معلوم ہو جائے کہ اس نے اس کی اجازت کے بغیر گرس سے باہر قدم رکھا تھا خواہ وہ اپنے میں کے ہی کیوں نہ گئی ہو تو یہی جرم اس کے طلاق کے لیے معقول وجہ اور اس کی بدنامی کا بین ثبوت بن جانے کے لیے کافی ہے لیکن اگر مرد نے کھلے بندوں آوار کی تیار کر لی تو بھی اس کی شرافت میں کوئی فرق نہیں آتا لہٰذا جس معاشرہ میں عورت و عفت و عصمت کا فقاضہ بھی عورت ہی سے کیا جائے اور مرد اس سے بھی مستثنہ ہو اس معاشرہ میں وَلَهُنَّا مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا کی قرآنی میزانِ مسابات کا ذکر ہی بیمانی ہے لیکن قرآن کی روح سے شرفِ انسانیت کی اس بنیادی شک پاک دامنی کا تقاضہ عورت سے ہے ویسا ہی مرد سے بھی ہے اگر حفاظتِ عصمت عورت کی ذمہ داری ہے تو بطور اپنے حق کے مرد سے بھی اس کا تقاضہ کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے جس طرح عورتوں کو تاقید کی ہے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں وَا يَحْفِظْنَا فُرُوْجَهُنَّا سورت نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس بینہ ہی اسی طرح اور انہی الفاظ میں مردوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں يَحْفَظُوْ فُرُوْجَهُمْ سورت چوبیس آیت تیس بلکہ پہلے مردوں سے کہا ہے اور بعد میں عورتوں سے اس نے جہاں مسلمان عورت کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے وہیں مسلمان مرد کی بھی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ وَالْحَافِظِنَا فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ سورہ تینتیس آیت نمبر پینتیس اور جس طرح اس حفاظت کی قطاہی سے عورت مجرم قرار پاتی ہے اسی طرح مرد بھی مجرم قرار پاتا ہے حتیٰ کہ دونوں کی سزا بھی یکسا ہے اززانیات وززانی فجل دو کلہ واحد منہ میتن جلدہ دن سورہ نمبر چوبیس آیت دو امید ہے کہ اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ قرآنی معاشرہ میں کس طرح عورت کی پاکبازی کے ساتھ ساتھ مرد سے اس کی پاکبازی کا تقاضہ بھی کیا جائے گا اور یوں وَالَحُنَّا مِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا کا جیتا جاگتا منظر کس طرح سامنے آ جائے گا اب رہا تمہارا بنیادی سوال سو مجھے اس سوال سے اتنی حیرت نہیں ہوئی جتنی حیرت اُت سے ہوئی ہے کہ تم نے اس استفسار میں اتنی دیر کس طرح سے کر دی اور پہلے ہی خط میں اس کے مطلق کیوں نہیں پوچھا اس لیے کہ آج کل عورتوں کے نزدیک پردے سے زیادہ اہم سوال کوئی اور ہے ہی نہیں مجھے جس قدر استفسارات عورتوں کی طرف سے موصول ہوتے ہیں ان میں کم و بیش نوے فیصد پردے کے مطلق ہوتے ہیں اور مستثنیات کو چھوڑ کر وہ بھی یہ پوچھنے کے لیے نہیں کہ اس کے مطلق قرآن کا مصلق کیا ہے بلکہ اس کا اتمنان کرنے کے لیے کہ وہ جس انداز کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کسی طرح این مطابق اسلام ثابت ہو جائے لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہارے استفسار کا محرک جذبہ یہ نہیں معلوم نہیں مرہوم بھائی نے کس ساتھ عسائید میں تمہارا نام طاہرہ تجویز کیا تھا کہ تمہیں عفت قلب و نگاہ کے ساتھ ساتھ تطہیر فکر و نظر کا بھی اس قدر وافر حصہ ملا ہے ملت کو تمہارے جیسی بیٹیوں پہ جس قدر بھی ناز ہو کم ہے فیل حقیقت رشک سطور ہیں وہ گرانے ایک ایسے تاک کی مثل جس میں دیا نہیں بلکہ سپیدہ سہر اپنی پوری نورانیت اور تھندک کو لیے جگمک جگمک کر رہا ہو وہ دیا ایک صاف اور شفاف بلورین فانوس میں محفوظ رکھا ہو تاکہ وہ تمام خارجی اثرات سے محفوظ رہے از زجاجہ تو کا انہا کوکب و دری سورہ چوبیس آیت نمبر پینتیس وہ فانوس یوں دخائی دے گویا ایک چمکتا ستارہ ہے جس سے نور کی ندیاں رہا ہیں اور اس سے سارا گھر نور علا نورن ہو رہا ہے گھروں میں بند رکھنا پرتے کے متعلق سب سے پہلے یہ سمجھ لو طاہرہ کہ عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں بند کر دینا ایک سزا ہے جسے قرآن عورتوں کے لئے تجویز کرتا ہے جن سے کچھ بے حیائی کی بدنوانیاں مترشہ ہو رہی ہوں یعنی وہ زنا کی مرتقب تو نہ ہوئی ہوں البتہ ان سے ایسی حرکات ظاہر ہوں جو ناجائز جنسی تعلق کی طرف سورہ نمبر چار آیت نمبر پندرہ تمہاری عورتوں میں سے جو ایسی حرکات کی مرتقب ہوں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہوں تو اس پر چار آدمیوں کی گواہی طلب کرو اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھر سے باہر آنے جانے سے روک دو تا آنکھ انہیں موت آجائے یا قانون خداوندی ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے اس سے یہ حقیقت تمہارے سامنے آگئی کہ عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں محبوس کر دینا جرم فاہش کی سزا ہے لہذا ہمارا مروضہ پردہ جس میں عورتوں کو گھروں کے اندر قید عورفن اور شرن جرم ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ہم عورتوں کو مجبوراں گھر کے اندر بند نہیں رکھتے وہ اپنی افتاد تباہ اور جذبہ حیاداری کے ماتحد آز خود گھروں کے اندر محبوس رہنا چاہتی ہیں گوھر کرو کہ یہ دلیل کس قدر خود فریبی پر مبنی ہے ہم شروع سے اپنی بچیوں کی پرورش و تربیت اس انداز سے کرتے آئے ہیں کہ وہ کفز کے پرندے کی طرح اس قیدو بند کی زندگی کی خوگر ہو کر بڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس انداز زندگی کو ان کی افتاد طبیعت کا تقاضہ کہہ کر اس حبز دوام کے جواز میں بطور دلیل پیش کر دیتے ہیں ایک زمنی بات سورہ نساء کی جو آیت اوپر ترج کی گئی ہے اس کے متعلق ایک بات زمن سامنے آگئی جس کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہیں ہوگا اگلے دنوں ہماری مجلس آئین ساز میں ایک غیر مسلم ممبر نے اعتراض کہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ قرآن سے اس قسم کی معاذ اللہ وحشیانہ سزا کی آیت نکال دیتے اور پھر مطرز سے نہایت فخر اور سرفرازی سے کہتے کہ وہ پرانے زبانے کی باتیں ہیں ہم نے قرآن کا جو نیا ایڈیشن چھپوایا ہے اس میں اس قسم کی ازمنہ مظلمہ دھار ایجز کی کوئی وحشیانہ بات نہیں رکھی لیکن یہ تو ان بیچاروں کے بس میں نہیں تھا اس لیے اس کے جواب میں کہا کہ قرآن نے یہ شرط آئد کر دی ہے کہ زناہ کا جرم ثابت کرنے کے لیے چار اینی شاہد ضروری ہے یعنی ایسے گواہ جو یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس فیل کو مرتب ہوتے دیکھا ہے اور چونکہ یہ ناممکن ہے کہ اس فیل کے چار اینی شاہد مل سکیں کیونکہ ناجائز طور پر تو ایک طرف کوئی شخص جائز جنسی عمل بھی کسی کی موجودگی میں نہیں کرتا اس لیے قرآنی ذابطہ تاظیرات کے مطابق ہوں گے کہ ہم نے قرآن کو ایک اتنے بڑے اعتراض سے بچا لیا اب ان علم و بصیرت کے دشمنوں سے کون کہے کہ آپ نے قرآن کو اس اعتراض سے بچاتے بچاتے قرآن نازل کرنے والے خدا کو اس قسم کا قانون ساز بنا کر پیش کر دیا جس پر ساری دنیا ہنسے گی لیکن اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہمارے ہاں اس آیت کا ترجمہ ہی یہ کیا جاتا ہے کہ جو عورتیں جرم زنا کی مرتقب ہوں ان کے مقدمے میں چار گواہ پیش کرو اور پھر یہ سزا دو جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے یہ آیت زنا کے جرم کے متعلق نہیں بلکہ بےہائیائی کی حرکات کے متعلق ہے جو آخر العمر زنا کی طرف لے جاتی ہے بہرحال یہ تو زمنی بات تھی اب تم پھر اصل موضوع کی طرف آؤ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ قرآن کی روح سے عورتوں کو گھر کے اندر بند رکھنا بہت بڑا جرم ہے لہٰذا اس قسم کا پردہ قرآنی پردہ نہیں ہے میں نے تمہیں پہلے خط میں بتایا تھا کہ قرآن کی روح سے مرد اور عورت کے فرائز زندگی میں تقسیم عمل کا اصول کار فرما ہے مرد کے ذمہ اقتصاب رزق حصول معاش کا فریضہ آیت کیا گیا ہے اور عورت کے ذمہ اولاد کی پروریش اور تربیت کا اہم فریضہ اب ظاہر ہے کہ ان فرائز کی ادائیگی کے لیے مرد کا میدان عمل معمولا گھر سے واہر ہے اور عورت کا دائرہ عمل معمولا گھر کے اندر اس کے خلاف جانے سے مرد اور عورت کے فرائز حیات کی کما حق ادائیگی پر اثر پڑتا ہے چنانچہ نکمے اور نکھٹو مرد کے مطلق کہا جاتا ہے کہ وہ تو عورتوں کی طرح گھر میں بیٹا رہتا ہے اس اصول سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ عام طور پر عورت کا مستقر گھر ہے اور اس سے باہر ضرورتن ہی جانا چاہیے جس طرح عام طور پر مرد کا دائرہ عمل گھر سے باہر ہے اور وہ گھر پر ضرورتن ہی آتا ہے اسی بناہ پر ارشاد ہوا کہ وَاکَرْ نَا فِي بَيُوتِ كُنَّ سورہ تیتیس آیت نمبر تیتیس ان سے کہہ دو کہ ان کا مستقر ان کا گھر ہے اس لیے وہ معمولاً گھروں میں رہا کریں اگرچہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج متحرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آئی ہے اور ان سے قبل ان کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو لیکن اس سے یہ حصول تو مستمبت ہوتا ہے کہ عورت کے فرائز کا مرکز گھر ہے حقیقت یہ ہے کہ انچانی زندگی میں گھر ہون کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے گھر کے معنی اینٹ پتھر کا مکان اور چولہ چوکہ نہیں اس سے مراد ہے مرد اور عورت کے لیے خوشگوار فضاء اور پرس کون ماحول ان کے لطیف جذبات کے نشو نمع پانے کا مقام آنے والی نسل کی تعلیم و تربیت کا مرکز ان کے لیے صحیح پرورش گاہ یہ تربیت گاہ خاص طور پر عورت کے چارج میں رہتی ہے یہ گھر کے مستقر ہونے کا مفہوم تصریحات بالا سے دو باتیں سامنے آگئیں نمبر ایک عورتوں کو گھر کے اندر بند رکھنا اور انہیں باہر نکلنے نہ دینا قرآن کی روح سے سزا ہے لہذا یہ قرآنی پردہ نہیں اور نمبر دو عورت کا مستقر گھر ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ عورت گھر کے اندر کس طرح رہے اور گھر کے باہر کس طرح چلے پھرے قرآن میں دونوں دوائر کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں لیکن قبل اس کے کہ میں ان قرآنی ہدایات کو بیان کروں اس حقیقت قبرہ کو پھر سامنے لے آؤ کہ قرآن کی روح سے عسمت کی حفاظت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پاکیزگی سیرت کی بنیادی شرط ہے اور مومن بننے کا اہم تقاضہ اس کے نزدیک اس گوھر بے بہا کے تحفظ سے بے احتیاطی نہ صرف انفرادی سیرت ہی کو داگتار بنا دیتی ہے بلکہ قومی تمدن و تہذیب کو بھی تباہ و برباد کر کر رکھ دیتی ہے قرآن کا انداز تعلیم و تربیت یہ ہے کہ وہ اس قسم کے جرائم کی سزا مقرر کرنے پر ہی اکتفار نہیں کرتا بلکہ وہ ان مواقع اسباب کا صدباب کرتا ہے جو ان جرائم کے ارتکاب کا موجب بنتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چور چوری کرے تو پھر اسے جا پکڑوں وہ ان راستوں پر پہرے بٹھا دیتا ہے جہاں سے چور کے آنے کا امکان ہو یا یوں سمجھو کہ وہ چور کو نہیں مارتا بلکہ چور کی ماں کو مارتا ہے تا کہ چور پیدا ہی نہ ہونے پائے حفاظت اسمت کے باب میں بھی تدابیر بھی بتائی ہیں جن سے اس جرم کے امکانات و مواقع نہ پیدا ہونے پائیں چونکہ بات سامنے آگئی ہے اس لیے مجھے زیادہ وضاحت سے سمجھا دینا چاہیے اور اس میں رسمی حجاب اور تکلف کو مانے نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ تکلفات کے مسنوعی پردوں لینے کا جس پر زندگی کا دارمدار ہے اس تقاضی کی کیفیت یہ ہے کہ یہ نہ تو اپنے پیدا ہونے کے لیے تمہاری نیت یا ارادے کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی اس تقاضی کی تسکیم کے لیے تمہیں عامدن کچھ کرنا پڑتا ہے تم سوتے ہو یا جاگتے بیٹھتے ہو یا چلے جا رہے ہو تم کچھ کر رہے ہو تمہارا خیال کہیں ہو سانس کی عامد رفت کا سلسلہ از خود جاری رہتا ہے تمہیں سانس لینے کے لیے نہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی عمل کی البتہ سانس روکنے کے لیے کوشش ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے دوسری قسم کا تقاضہ ہے کھانے پینے کا یہ بھی تمہارے خیال اور ارادے کا محتاج نہیں جب میتے میں کچھ نہ ہو تو خود بھوک لگ جاتی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور تمہاری توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیتی ہے حتی کہ اگر تم کسی گہرے خیال میں مستقرک ہو تو ابتدان بھوک کا احساس نہیں ہوتا لیکن جب اس کی شدت بڑھتی ہے تو تمہارے جذبوں انہماد کے پاوجود یہ تمہاری توجہ کو اپنی طرف کھینک لیتی ہے یعنی یہ جذبہ تمہارے خیال اور ارادے کے بغیر اسے بیدار کرنے کے لیے خیال اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی شخص اپنے کام میں اس طرح منہم ہے کہ اسے دنیا جہان کی کچھ خبر نہیں تو اس حالت میں سانس کا عمل از خود جاری رہے گا اور بھوک بھی از خود لگے گی اور اگر وہ شروع ابر آئے اور اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لے اس تقاضہ کہ ابرنے کا مدار خیال و ارادے پر ہے لہذا تحفظ عصمت کے لیے قرآن کرتا یہ ہے کہ وہ ایسے معواقع پیدا نہیں ہونے دیتا جو انسانی خیال اور توجہ کو جنسی حیجان کی طرف پھیر دیں یہ ہے وہ نکتہ ماسکہ جس کے گرد پرتے کا سارا سوال گردش کرتا ہے اگر خیر مرد یا عورت کی طرف سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جو فریقے مقابل کی توجہ کو جنسی میلان کی طرف پھیر دے تو وہ حرکت روک دینے کے قابل ہے اور اگر ایسا التظام ہو کہ اس قسم کی ازام کرتا ہے پہلے گھر کے اندر کی زندگی کلو قرآن گھر کی خلوت پرائیویسی کے قائم رکھنے کی تاقید کرتا ہے اسی لیے وہ حکم دیتا ہے کہ گھر کے اندر جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر جاؤ تو پہلے اندر جانے کی اجازت طلب کرو اجازت مل جائے تو اہل خانہ کو سلامتی کی دعائیں دو اگر اندر سے آواز نہ آئے تو کبھی اندر قدم نہ رکھو اور اگر وہ کہیں کہ اس وقت معاف رکھئے تو فوراں واپس آ جاؤ سورہ نمبر چوبیس آیت ستائیس اٹھائیس اس کے بعد فرمایا کہ یعنی یہ آداب برو مندی ہوگی اس زمن میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہیں کسی کے ہان سے بلکہ خود رسول اللہ کے ہان سے بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے آواز دے کر مانگو سورہ تیس آیت نمبر تریپن اور اس کے بعد فرمایا اس سے تمہارے گھر کے اندر کی مزدورات کے دلوں میں پاکیزگی کے چذبات پیدا ہوں گے اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی غیر مرد باہر سے آواز دے تو عورتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ گنگی بن کر بیٹھی رہیں اس کی آواز کا جواب دیں اس سے مناسب بات جیت کریں لیکن یہ باتیں ایسی نیرن اور لوچدار آواز میں نہ کرو کہ اگر مخالف کے دل میں جنسی میلان کا مرز ہے تو تمہاری آواز اس کے لیے چاذبیت کا موجب بن جائے نہ ہی کوئی بات بے سلکہ اور راستے سے ہٹی ہوئی ہو ضروری اور مناسب بات ایسی آواز سے کرو کہ بات چیت کی ضرورت پوری ہو جائے لیکن انداز گفتار کشش چاذبیت کا موجب نہ بن جائے سورہ تین تیس آیت نمبر بتیس نہ صرف گفتار میں ہی یہ انداز اختیار کریں بلکہ رفتار میں بھی اس لیے کہ نہ تنہا عشق از گفتار اخیزد بسائیں آتش از رفتار اخیزد لہذا چلتے وقت اپنے پاؤں کو زمین پر اس انداز سے نہ مار کہ زیورات کی آواز فریق مخالف کے خیال کو ان کی طرف کھینچ لینے کا موجب بن جائے دیکھا تم نے طاہرہ قرآن کس طرح ایسے انداز اختیار کرتا ہے جن سے انسان کا خیال اور ارادہ جنسی میلان کی طرف آنے ہی نہ پائے یہ تو رہا معاملہ ان مردوں کے سلام اور لونڈیوں جو جو اس زمانے میں ہنوز گھروں کے اندر کام کاج کے لیے موجود ہوتے تھے یا مردوں میں سے ایسے ملازموں کے جو اس قدر بوڑے ہو چکے ہوں کہ نکاح کی حاجت نہ رکھیں یا ایسے بچوں کے جو ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہو سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس یہ اس لیے کہ لَا لَكُم تَفْلِحُون تاکہ تم کامیابی و کامرانی کی زندگی بسر کرو اور تمہارے معاشرہ کی صلاحیت بخش کوششیں سمر بارو برو مند ہوں حتی کہ بچوں اور غلاموں ملازموں کے مطلق بھی کہہ دیا کہ وہ صبح تمہارے اٹھنے سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم آرام کر رہے ہو اور رات کے وقت اگر تمہارے کمرے میں آنا چاہیں تو اجازت لے کر آیا کریں سورہ چوبیس آیت نمبر اٹھاون زمناً اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ چوبیس کی آیت اکتیس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی زینت و زیبائش کو ان عورتوں کے سامنے بھی نمائی نہ کریں جن کے مطلق پورا پورا علم نہ ہو کہ وہ کیسی ہیں اس لیے کہ بہت سی خرابیاں غیر عورتوں کے ذریعہ ہی پھیلتی ہیں گھر سے باہر یہ طرح گھر کے اندر کا معاملہ اب گھر سے باہر آئیے یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ عورتوں کو گھر کی جار دواری میں محبوس و محسور رکھنا سزا ہے اس لیے انتظرورت عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں جب عورتیں باہر آئیں گی تو لا محال وہاں مرد بھی ہوں گے لہذا عورتوں سے کچھ کہنے سے پہلے قرآن مردوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہاں عورتیں بھی پھر رہی ہیں اس لیے انہیں گھرتے نہ پھرو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو سورہ نور میں ہے مومن مردوں اس راستہ کے پھاٹک بلا محابہ کھلے نہ رکھو اس سے ان کی شرف انسانیت کی نشو بالید کی ہوگی لیکن انہیں سمجھا دو کہ اس حکم پر محض میکانکی طریق پر میکانکلی عمل نہ کریں بلکہ نظر ہمیشہ اس بلند مقصد پر رکھیں جس کی خاطر نگاہوں کی پاسبانی ضروری قرارتی گئی ہے یاد رکھو خدا اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ تم محض میکانکی طور پر کیا کچھ کرتے ہو ان راستوں پر اس طرح پہرے بٹھا کر پھر عورتوں سے کہا کہ اب تم باہر آ سکتی ہو لیکن کس انداز سے وَقُل لِل مومنات مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی معمولا اپنی آنکھیں نیچی رکھ کر چلیں اور انہیں بے باگ نہ ہونے دیں اور اس طرح معاشرہ میں تحفظ عفت کا التظام رکھا کریں اور یہاں تک تو مردوں اور عورتوں کے لیے یقصہ حکم ہوا لیکن عورتوں کے لیے اس سے آگے کچھ اور بھی ضرورت تھی اس لیے کہا کہ وہ اپنی زینت اور آرائش کی نمائش نہ کریں بجز ان مقامات زینت کے جن کا ظاہر ہونا ناگزیر ہے اس مقصد کے لیے انہیں چاہیے کہ اپنے سر کی چادر کو سینوں میں ڈال لیا کریں دوسری جگہ ہے سورت تیس آیت انسٹھ وہ اپنی جلباب کو سمٹا کر قریب کر لیا کریں جلباب ایسا کپڑا ہے جسے دوسری جگہ جاتے وقت اوپر پہن لیا جائے اب ظاہر ہے کہ خوا سر کی چادر سینہ پر ڈال لی جائے اور خوا اوپر سے جلباب پہن لی جائے اس میں مو چھپانے کا کوئی کرینہ نہیں ویسے بھی اگر مو چھپانا ضروری ہوتا تو پھر کم از کم مردوں کو غزے بسر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم کیوں دیا جاتا کہہ دیا جائے گا کہ جب زیند کے چھپانے کا حکم ہے تو چہرہ سب سے زیادہ نمائی مقام زیند ہے اس لیے اس کا چھپانا سب سے مقدم ہے لیکن جب قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ مقام زیند کو چھپاؤ اللہ ما زہرہ منہ بجز ان مقامات کے جن کا ظاہر ہو جانا ناگزیر ہو اور اس کے بعد مقامات زیند کے چھپانے کا جو طریقہ بتایا وہ ایسا ہے جس میں چہرہ کھلا رہتا ہے تو پھر چہرے کا چھپانا منشائے قرآنی نہیں ہو سکتا واضح رہے کہ قرآن نے خمار اور جلباب کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں عرب میں ان کا رواج تھا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک اس زمانے کے جلباب اور خمار کے مطابق ہی چادریں اور اوہنیا استعمال کریں قرآن کا مقصد یہ ہے کہ باہر نکلتے وقت زینت اور آرائش کو مزدور رکھا جائے اس مقصد کے لیے جس قسم کا بھی کپڑا ہم مناسب سمجھیں اختیار کر سکتے ہیں لباس کی وضاقات اور تراش خراش کا تعلق انداز معاشرت سے ہے جو زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے مطلب قرآنی مقصد کے حصول سے ہے یعنی زینت کے چھپانے سے تبرج یہ تو طریقے رفتار و گفتار کی غیت کیا ہے وہ غیت یہ ہے ان سے کہہ دو کہ آپ نے حسن و زینت کو نمائی نہ کرتی پھریں جس طرح اسلام سے پہلے اہد جاہلیت میں ہوتا تھا اس سے ظاہر ہے کہ تبرج جاہلیت کا شعار تھا اور قرآن نے اس سے روکا ہے تبرج اور برج کے معنی واضح ہے یعنی کسی چیز کو اُبھار نہ بلند کر نہ اس کی نمود کر نہ اس کے بارکس حیاء ہے جس کے معنی سکڑنے اور سمٹ نے کے ہیں تو شرنک چنانچہ تبرج میں نمود اور اُبھار ہے اور حیاء میں سکڑ نہ اور سمٹ نہ قرآن نے تبرج مقصود ہو یا وہ اس کا موجب بن جائے قرآن منشا کے خلاف ہے پھر اسے بھی یاد رکھو کہ جو نقشہ گھر سے باہر کا ہے وہی نقشہ گھر کے اندر غیر مردوں کی موجود کی میں بھی ہوگا اس لیے ان عزیزوں کے سوا جن کا ذکر سورہ چوبیس کی آیت اکتیس میں اوپر گزر چکا ہے دوسروں سے زینت کا چھپانا ہر مقام پر ضروری ہے لہذا گھر کے اندر بھی عورتوں کو گیر مردوں کی موجود میں بیٹھنا منع نہیں لیکن انہی شرائط کے ساتھ جو ان کے لیے پاہر جانے کی صورت میں ضروری ہیں اب رہا یہ کہ وہ کون کون سی ضروری ہیں جن کے لیے مردوں کا عورتوں کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لینا مایوب نہیں تو قرآن اپنے عام اصول تعلیم کے مطابق ان امور کی جذیات خود متین نہیں کرتا ان تفاصیل کو وہ انسانی علم و بصیرت اور حالات کے ایک تضا پر چھوڑ دیتا ہے لیکن اتنا تو قرآن سے واضح ہے کہ بیوی کے انتخاب کے لیے اس کی اجازت ہے اس لیے کہ نکاح کے سلسلہ میں قرآن نے ما تابا لکم من نساح سورہ چار آیت تین کہہ کر اس کی خود ہی سراحت کر دی ہے یعنی عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے شادی کرو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ہے کہ تو اپنی موجودہ بیویوں کے بعد کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتا نہ ہی ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی لا سکتا خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے لیکن مقصد شادی کے لیے ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ ان سے کوئی حرکت ایسی سرزد نہ ہونے پائے جو فریق مخالف کے دل میں غلط آرزو کی خفیف سی بیداری کا موجب بھی بن سکے اس لیے کہ خدا سورہ چالیس آیت نمبر انیس تمہاری نگاہوں کی خیانت اور دل کی چوری تک سے بھی واقف ہے یاد رکھو فاہشکاری صرف جنسی اختلاع تھی کا نام نہیں اس کا خیال و ارادہ بھی فاہشکاری ہے اس لیے کہ اس کا بنیادی اثر انسان کی سیرت پر پڑتا ہے اور تابیر سیرت ہی تمام قیود و ثوابت کا مقصود ہے اب رہا تمہارا حال کہ بحالات موجودہ اس باب میں کیا کیا جائے سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اس سے یہ حقیقت سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مردوں اور عورتوں کے باہمی تعلقات کے سلسلہ میں قرآن کا مقصود اور منشاہ کیا ہے اس کا منشاہ عفت کی کیا کرنا چاہیے میں وہی کہوں گا جو علامہ اقبال نے مسلمان سے کہا تھا اے مسلمان پوچھ اپنے دل سے ملہ سے نہ پوچھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ موجودہ معاشرہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے قرآن کا منشاہ پورا ہو جائے تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے لئے بڑی مشکل کا موجب بن جایا کرتا ہے یعنی سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سمجھ چکے ہوں کہ فلاں باپ میں قرآن کا منشاہ یا حکم کیا ہے تو وہ موجودہ غیر قرآن معاشرہ میں اس حکم یا منشاہ قرآن پر عمل کس طرح کریں اس سوال کا جواب اس لئے مشکل ہوتا ہے کہ قرآن معاشرے میں قرآن احکام یا منشاہ پر عز خود عمل ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ معاشرہ بجوز استثناء چند مشتمل ہی ان افراد پر ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو قرآن کالب میں ڈھالنے کے لئے مزدرب و بے قرار ہوتے ہیں لہذا ایسے معاشرہ میں قرآن قوانین کا نفاذ کچھ مشکل نہیں ہوتا لیکن جب اور جہاں پورے کا پورا معاشرہ غیر قرآن خطوط پر متشکل ہو وہاں وہ چند نفوز جو قرآن منشاہ کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں آپ نے آپ کو بڑی مشکل میں پاتے ہیں مثلا اس پرتے کے سوال کو لو قرآن معاشرہ میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو تحفظ عصمت کو اپنی زندگی کا بنیادی جوز قرار دیں گے ان میں سے ہر مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کی طرف نگاہ خیانت سے دیکھنا تک بھی جرم سمجھے گا اور اس طرح ہر عورت اپنے خواند کے علاوہ کسی مرد کی طرف دیکھنا اس معاشرہ میں مردوں اور عورتوں کی نگاہیں خود بخود شرم و حیاء سے نیچی رہیں گی اور کبھی شوخی اور بے قرآن نے جہاں مومن عورتوں کو اس انداز سے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے باہر نکلنے کے لئے کہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ معاشرہ کے بدنیت طبقہ کے ساتھ کیا صلوک کیا جائے گا اس طبقہ کو وہ منافقین کے نام سے بکارتا ہے بدنیت وں کا علاج قرآن کی یہ اسطلاح بڑی جامع ہے اس سے مراد ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے معاشرہ کا جذب بن کر تو رہیں لیکن ان حدود و قیود کی پابندی سے جی چرائیں جو اس معاشرہ پر آیت کی جائیں اور ہمیشہ اس فکر میں رہیں کہ ان پابندیوں سے گریز کی راہیں کس طرح نکالی جا سکتی ہیں قرآن نے مومن عورتوں سے کہا کہ وہ باہر نکلیں تو اپنی زینت کو جلباب سے چھپا کر نکلیں تا کہ ہر دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ ایک عفت معاب شریف ذاتی چلی جا رہی ہے اس کے بات ہے اگر منافقین یعنی وہ لوگ جن کے دل میں خباست کا مرض ہے اور جو ترہ ترہ کی چھوٹی خبریں پھیلا کر معاشرہ میں بد امنی پیدا کرنی کی کوشش کرتے ہیں اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو پھر معاشرہ کی انتظامی مشینری کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ان کے خلاف اٹھے اور ضروری کارروائی کرے اس کے بعد اس تعدیبی اقدام کا ذکر ہے جو ایسے لوگوں کے خلاف کیا جائے گا اس کی پہلی کڑی یہ ہے کہ ان لوگوں کو معاشرہ سے دور رکھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے سمہ لا یجاورونہ کا فی ہا اللہ قلی سورہ دینتیس آیت نمبر ساٹھ اگر وہ اس پر بھی اصلاح بزید نہ ہو تو انہیں حقوق شہریت اور تیگر مراعات و مفاد سے محروم کر دیا جائے ملعونین ملعونین اگر اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو انہیں گرفتار کیا جائے این سرکشی اختیار کریں اور قانون کا مقابلہ کریں تو اس بغاوت کی سزا قتل ہے وَا قُتِلُ تَقْتِيلَ سورہ تینتیس آیت اکسٹھ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں جو ہم نے کہی ہے سُنَّت اللہ ہے فِي لَّذِي نَا خَلَو مِن یہ سُنَّت اللہ ہے یہ خدا کا عام اسلوب ہے وَالَن تَجِدَ لِسُنَّ تِلَّهِ تَبْدِيلَ سورہ تینتیس آیت نمبر تریسٹھ اور جونکہ خدا کے قوانین حقیقت اقلی پر مبنی ہوتے ہیں اس لئے ان قوانین میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤگی تم نے زمن تحرہ یہ بھی دیکھ لیا کہ قرآن کے نزدیک عفت کا تحفظ کس قدر بنیادی اصول زندگی ہے ایسا بنیادی اصول کے اس کی حفاظت کو خدا نے اپنی سنت عبدی قرار دیا ہے اور ان قوانین کو غیر متبدل ٹھہرایا ہے جن میں زمانے کے حالات بدلنے سے کسی کے تغییرات قاتل اثر انداز نہیں ہو سکتے یہ آج بھی اسی طرح مستقل قدر ہے جس طرح ہزار سال سے پہلے تھی ہاں تو یہ صورت ہوگی اس معاشرہ میں جو قرآنی خطوط پر متشکل ہوگا اسے سامنے رکھو اور اس کے بعد اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالو جس میں عام حالت یہ ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کے باہر جانے کا جذبہ محرر کا ہی زینت کی نمود اور حسن کی نمائش ہوتا ہے خواہ ان میں حسن کہیں نام کو بھی نہ ہو اس لیے کہ حسن صحت سے پیدا ہوتا ہے اور عصمت سے باقی رہتا ہے ایسا ہی بہانہ جیسا ہمارا ایک شاعر کہ گیا ہے روز کہتا ہوں نہ جاؤں گا کبھی ان کے گھر روز اس کے کوچے میں کام نکل آتا ہے اگر کہیں ایسا انتظام کر دیا جائے کہ جن شاہرہوں پر ہماری یہ بچیاں اور عورتیں بائیں آوار کیے ظلف و چاکیے داما شام کو کام کے لیے نکلتی ہیں وہاں کوئی مرد نہ جانے پائے تو تم دیکھو گی کہ دو چار دن میں ان کے سارے کام ختم ہو جائیں گے اور سب اداس ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں گی یہ زیادہ تر انہی نمائش کرنے والیوں کی نگاہوں کی بد عموزی ہے جس نے نوجوانوں کی جرتوں کو اس درجہ بے باق اور بدل غام کر رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ جہاں حالت یہ ہو کہ سید خود سیاد راگوید بگیر وہاں شکار کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت کہاں رہتی ہے ادھر عورتوں کی یہ قیفیت ہے اور ادھر مردوں کا یہ عالم کہ اگر کوئی شریف ذاتی اس طرح لپٹے لپٹائے جا رہی ہے کہ زینت کا کوئی مقام بھی ظاہر ہونے نہیں پاتا تو یہ اتنے ہی سے اپنے جذبہ حفظناکی کی تسکین کر لیتے ہیں اور ایسے ایسے فکرے چست کرتے ہیں جن سے انسانیت تھی بلکہ تعلیم جافتہ طبقہ اس میدان میں خیر سے پیش پیش ہے یہ بدنہادی اور بھی زمامی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے شریف لڑکیوں کا برکوں میں تو ایک طرف بندگاریوں تک میں باہر نکلنا بھی دشوار ہو رہا ہے اور ان طبقے اوپر ہے وہ طبقہ جس نے اس نیچے کے طبقے کی صحیح تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کرنا تھا اس طبقے کے مطلق تو کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہے صحیح تعلیم کی ضرورت ان حالات میں میری بیٹی بتاؤ کہ میں تمہیں کیا مشورہ دوں کہ ہمیں معاشرتی طور پر کیا کرنا چاہیے میرا مشورہ اس گوشے میں بھی وہی ہے جو زندگی کے دوسرے گوشوں کے متعلق ہوتا ہے یعنی ہم اپنے معاشرے کو بدل کر قرآنی خدوط پر متشکل کریں جب یہ بنیاد درست ہو گئی تو اس کے اوپر اٹھی ہوئی امارت کا ہر گوشہ اور ہر زاویہ درست ہوگا اس کے لیے بنیادی مسئلہ تعلیم کا ہے تعلیم کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے سکولوں اور کالجوں میں اس کی نشور نما ہوتی ہے جہاں تک ابتدائی مرحلہ کا تعلق ہے یہ تمہارا اور تمہارے جیسی اور ماں کا کام ہے جو منشاہ قرآنی کو سمجھ چکی ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی آرزو مند ہے اس کے بعد اسکولوں اور کالجوں کی باری آتی ہے سو اس تعلیم کا بدل نہ میرے بس کی بات ہے نہ تمہارے بس کی یہی تعلیم ہے جو ترحقیقت ہمارے نوجوان بچوں اور بچوں کی تباہی کا موجب بن رہی ہے یہ تعلیم ایک غیر ملکی غیر اسلامی حکومت نے محکوم قوم کے بچوں کو خاکبازی سکھانے کے لیے وضع کی تھی جس میں تعمیر سیرت تطہیر فکر پاکیزگی قلب اور افت نگاہ کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا تھا نہیں بلکہ اس تعلیم کو ان پنیاتوں پر استوار کیا گیا تھا جن سے ذہن میں آوارگی نگاہوں میں بیباکی اور دل میں حوصناکی کے جذبات کی پرورش اور انگیخت ہو اس تعلیم کے ساتھ اوریاں لٹریچر کا سہلاب بیپناہ چاروں طرف سے امٹ کر چلا آ رہا ہے پھر ہر گلی اور اس کی حیجان کھز نغمہ باریاں ذرا سوچو کہ اس دفعان بدتمیزی میں بچوں اور بچیوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ نگاہ نیچی رکھنے والے پاکیزہ جذبات لے کر پروان چڑھیں قدار و مریض کی توقع نہیں تو اور کیا ہے ہمارے پاس اس کوہ آتش فشان کے زندگی اسی کوشش میں صرف کر دی اور باقی زندگی بھی اسی جتو جہد میں بسر کرنے کی عرض ہے میں جانتا ہوں کہ ہے میری بسات کیا جہاں میں بس ایک فوگان زیر بامی لیکن اس کے باوجود میں اپنی دھن میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں اگر میں مرتے وقت دو چار سلیم جیسے بیٹے اور دو چار طاہرہ جیسی بیٹیاں بھی چھوڑ گیا جو اس ننے دیئے کو جلائے رکھیں تو یہ میری جگرکاریوں کا کافی صلاح ہوگا واسلام پرویز نومبر سن انیس سو ترپن